السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ہارٹ چوکلیٹ بنانا سکھاؤں گی اٹیلین ہارٹ چوکلیٹ بنانا سکھاؤں گی اس کو بنانا بہت زیادہ آسان اور سیپل ہے تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت زبردست ہوتی ہے سردیوں میں استعمال کی جاتی ہے اور بہت پسند آتی ہے چھوٹے بچوں کو بھی تو آپ اس کو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور پر لیچے گا سوڑی ویورز آٹ چوکلیٹ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہے ون کپ ملک اس کو بوائل تک آنے دیتے ہیں بوائل پر آ جائیے پھر اس کے بعد اندر دوسرے انگریڈیٹس ڈالیں گے سو ویورز جو ہے ملک جو ہے بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ چیزیں ڈالنی ہیں ٹو ٹیبل سپونز ہمارے پاس ہے چوکلیٹ چاپٹ اور 1.5 ٹی سپونز ٹیبل سپونز جو ہمارے پاس کوکو پاورڈر ہے اور ٹو ٹیبل سپونز ہے شوگر یہ تینوں چیزیں ڈال لیتے ہیں اس میں بوائل میں شروع ہو گیا ہے می تو اس کے اندر اب یہ چیزیں تینوں چیزیں ڈالتے ہیں اور ہم لوگ اپنی ہوت ٹاپلے پکناتے ہیں تینوں چیزیں میں نے ڈال لی ہے اور اب اس کو اچھے طریقے سے نکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کو دو تین بوائل زانے تک پکاتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مونچا ہوت ٹاکلیٹ بھنانے سکھا ہوں گی وہ بھی بہت ایجی ہے بنا نا سو ویورز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ اچھے طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اب کیا کرنا ہے 1 ٹی سپون جو ہے میں لوں گی کورن فلاور اور 2 ٹی سپون جو ہے میں لوں گی ملک اور ان دونوں کو مکس کر کے اندر ڈالوں گی کیونکہ ہم لوگ اٹیلین ہوت ٹاکلیٹ پنا رہے ہیں وہ تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے اس کے لئے مجھے یہ لینا پڑے گا سو ویورز میں نے ابھی یہ جو ہے ڈال دیا ہے کورن فلاور کا مکسٹر تھا وہ ڈال لیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی چینج ہو رہی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ہم لوگ اس کو سرف کریں گے مارش میلوز کے ساتھ آپ اس کو بیبن کریم کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چوکلیٹ ٹپس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں اس کو مارش میلوز کے ساتھ سرف کروں گی اور چوکلیٹ شیویگ کے ساتھ ایسا مکس کرتے ہیں اور یہ تھوڑی سی ہو گئی ہے تھک دیکھ لیتے ہیں اس کو تکنسس کی صحیح ہے یاس تکنسس کی اچھی پاسی ہو گئی ہے اب اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں سو ویورز گرم گرم ہوت چوکلیٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر میں نے مارش میلوز ایڈ کی ہے اور کتنی یمی لگ رہی ہے اس کی کنسسٹنسی بھی اچھی خاصی ہے بلکل وہی جو چاہیے ہوتی ہے عام کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اس کے پر میں نے چوکلیٹ شیویگ لگائی تھی وہ بھی اندر ہی مکس ہو جائے گی یونکہ یہ ہوت ہوت گرم گرم پیئے اور سڈیوں میں مز آنے اللہ حافظ